اسلام علیکم جی ڈاکٹر حمزا شفیر جی میری آج کی ویڈیو جو ہے جتنے بھی سٹوڈنٹس ہیں جو کہ پڑھ رہے ہیں اور ٹاپ کرنا چاہتے ہیں آج آپ کے ساتھ میں نے وہ سیکرٹس بسیکلی شیئر کرنے ہیں جی جو ایک ٹاپر جو ہوتا ہے وہ کبھی دوسروں کو نہیں بتاتا کیونکہ وہ نہیں چاہتا کہ کوئی دوسرا بندہ بھی اس کے ساتھ جو ہے وہ کمپیٹیشن میں جائے تو الحمدللہ ہم کئی جو ہے نا گریجویٹ گولڈ میڈلیسٹ اور ایم ڈی کیٹ اور ایف اسی میں بھی ٹاپ کر کے کئی کے اندر گیا تو آج میں نے وہ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کرنی ہے جو میں نے جتنے بھی ٹاپر جن کے میں نے انٹریویوز اپنی چینل پہ اپلوڈ کی ہیں کچھ بیسک کالٹیز میں نے سب کے اندر دیکھیں بیسک سیکرٹ سب کے اندر تھے جو ٹاپر میں ہی ہوتے ہیں اور عام بچوں میں نہیں ہوتے ہیں اور یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں اگر ایک عام بچہ ب ان کو فالو کرے تو کل کو یہ بھی جو ہے وہ ان ٹاپرز کی جگہ پہ جا سکتا ہے نمبر ون چیز جو ان میں ہوتی ہے that is focus on their goal جو ایک goal انہوں نے سیٹ کرنا ہے ٹاپرز نے اس کے اوپر کمپلیٹلی فوکس ہو کے تیاری کرنی ہے for example جو بندہ بھی یہ کہے گا کہ میرا کی میں نہیں ہوگا علامہ اقبال میں ہو جائے گا علامہ اقبال میں نہیں ہوگا میرا sims میں ہو جائے گا sims میں نہیں ہوگا میرا لاہور سے باہر ہو جائے گا نہیں تو میں private کر لوں گا نہیں تو میں فوراں سے پڑھ کے آ جاؤں گا نہیں تو میں پھر شاید teaching میں چلا جاؤں گا ادھر ادھر چلا جاؤں گا جو بندہ اپنے goal کو fix نہیں کرتا اور clear نہیں کرتا اور ادھر ادھر alternate چیزوں میں جو ہے وہ بھٹکتا ہے اس بندے کے چانس بہت کم ہوتے ہیں کہ جی اللہ کی ذات اس کو ٹاپ کروا دے آپ کا گول سب سے پہلے جو نا کرسٹل کلیر آپ کے کمرے میں لکھا ہونا چاہیے کہ جب آپ صبح سو کے اٹھیں آپ کو پتا ہو کہ جی آپ کی زندگی کا آپ کی پڑھائی کا جو آپ میٹرک کر رہے ہیں یا پھر آپ ایف ایسی کر رہے ہیں جی یا پھر آپ ایم ڈی کیٹ یا کوئی بھی اور اگر آپ جو پڑھائی کر رہے ہیں جی آپ کا گول کلیر ہونا چاہیے کہ میں کیا کرنا چاہتا ہوں سمپل پاس کرنا چاہتے ہیں تب بھی گول کلیر رکھیں جی ٹاپ کرنا چاہتے ہیں تب بھی گول کلیر رکھیں اپنی مرضی سے آئے ہیں آپ ایم ڈی کیٹ اور ڈاکٹر بننے کے لیے وہ بھی کلیر رکھیں ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے اگر آپ کے سب کچھ کر رہے ہیں تو بھی اس کو کلیر رکھیں لیکن اپنے ذہن میں اپنا گول ظلور کلیر رکھیں ادھر ادھر بھٹکنے سے کچھ نہیں ہوگا سب سے پہلی چیز ہوتی ہے جی فوکس آن یور گول نمبر ٹو جو امپورٹن چیز ہوتی ہے ایک دن دس گھنٹے پڑھ لیا اگلے دن دو گھنٹے پڑھ لیا تیسرے دن جو ہے کتاب بھی بند کر دی دوستوں کے ساتھ باہر چلے گئے چوتھے دن جو ہے پھر تھوڑا بہت پڑھ لیا یہ جب ٹیسٹ آ گیا تو اس رات جو ہے وہ ساری رات پڑھ لیا سات دن جو ہے وہ آگے پیچھے جو ہے وہ ناغہ کر لیا پڑھائی نہ کی تو یہ جو اس طرح کی بیسیکلی ان کنسسٹنٹ ہیبٹس جو ہوتی ہیں یہ آپ کو ٹاپر جو ہے وہ نہیں بناتی ٹاپر بننے کے لیے آپ کی ایک کانسٹنٹ پیس جو ہے اور ایک کانسٹنٹ پڑھائی جو ہے وہ آپ کی چلنی چاہیے میں نے ٹاپرز کی روٹین میں یہ دیکھا ہے کہ دنیا ادھر سے ادھر ہو جائے جو ان کا فکس ٹائم ہے پڑھنے کا وہ یہ لوگ اس ٹائم پہ پڑھتے ہیں چاہے وہ ایک دن کے چھ گھنٹے ہوں چاہے وہ ایک دن کے آٹھ گھنٹے ہوں اور فار اگزامپل اگر ایک دن جو ہے کوئی کمی بیشی ہو کے یہ ٹائم آگے پیچھے ہو گیا تو اگلے دن اس کو زیادہ پڑھ کے کمپنسیٹ کرتے ہیں تاکہ آپ لوگوں کی جو روٹین ہے وہ ٹھیک رہے اب اس میں کوئی بندہ اگر ایکسکیوزز تلاش کرنے لگ جائے کہ نہیں جی میں تو دس دن بیزی ہو گیا تھا میرے فلانے کے شادی آگئی تھی میرا عیدہ آگئی تھی جو فلانے تہوار آگئے تھے میرے تو کزنز گھر آگئے تھے تو ایکسکیوزز آپ کو کبھی ٹاپ پر نہیں بناتی یاد رکھئے گا جو بندہ بھی ٹاپ کرتا ہے اس کی خوشی ہو غمی ہو شادیاں ہو فوتیاں ہو عیدیں ہو جو جو مرضی سب کچھ ہو اس بندے نے جس ٹائم پہ پڑھنا ہے دن نہیں پڑھ پاتا وہ اگلے دن اس چیز کو کلیر کرتا ہے کیونکہ اس نے کنسسٹنسی جو ہے جی یہ نہیں چھوڑنی ہوتی تو یہ جو کنسسٹنسی ہے یہ ایک بہت امپورٹنٹ چیز ہے تیسری امپورٹنٹ چیز جو ٹاپر کی ایک امپورٹنٹ بات ہوتی ہے کہ وہ ہارڈ ورک جو ہے وہ نہیں کرتا وہ سمارٹ ورک کرتا ہے اب اس چیز کا مطلب کیا ہے میں آپ کو سمجھاتا ہوں اکثر لوگوں کو میں نے دیکھا ہے جی ام ڈی کیٹ کی تیاری کر رہے ہوتے ہیں جی تو ساتھ اے لیول جو ریڈ سپاٹ کے جو ام سی کیوز ہیں وہ بھی شروع کر دیتے ہیں ساتھ جو نیٹ ہے جو انڈیا کا ٹیسٹ ہوتا ہے اس کی بھی تیاری سٹارٹی جناب اس کے ام سی کیوز بھی کرنے لگ جاتے ہیں یہ ہوتی ہیں بسیکلی بے تکی چیزیں ٹھیک ہے یا پھر وہ جیسے ایف ایسی میں رٹے مار رہے ہوتے ہیں اپنے یہ کام نہیں کرتا ٹوپر کو پتا ہوتا ہے جی کہ میں نے سمارٹ ورک کرنا ہے یہ میرا سلیبس ہے جی یہ میرے ام سی کیوز ہیں یہ میرا پاسٹ پیپرز کا بینک ہے میں نے اس چیز پر فوکس کرنا ہے رائٹ ٹائم پہ رائٹ پلیس پہ رائٹ ایکیوریٹ اس چیز کا جو ہے وہ محنت کرنا اس کو کہتے ہیں سمارٹ ورک اور ادھر ادھر یہ کتاب بھی پڑھ لو وہ بھی پڑھ لو اس کا بھی رٹہ لگا لو جو سلیبس سے باہر ہے اس کو بھی دیکھ لو جن چیزوں کی ویٹیج نہیں ہے جن چیزوں کے کانسیپٹس نہیں ہیں ان کو بھی جو ہے مفت میں یاد کر لو کانسیپٹس کو چھوڑ کے جو ہے وہ کانسیپچل سٹڈی کی جگہ آپ جو ہے وہ رٹہ لگا لو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جو بیسیکلی آپ کو آپ کو یہ لگ رہا ہوتا ہے کہ آپ ہارڈ ورک کر رہے ہیں لیکن اس ہارڈ ورک کا بیسیکلی کوئی فائدہ نہیں ہوتا تو سمارٹ ورک کرنے کے حوالے سے ہی میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ اکثر بچے پہلے اکیڈمیز جاتے تھے لمبے لمبے لیکچز لیتے تھے ان کا ٹائم بھی ویسٹ ہوتا تھا تو سمارٹ ورک کو ہی رکھتے ہوئے بیسیکلی یہ ایک اپلیکیشن میں ریکمینڈ کرتا ہوں جس کا نام ہے جی مقصد اپلیکیشن آپ لوگوں کو دسکرپشن میں اس کا لنک مل جائے گا آپ لوگ جا کے اس کو ڈاؤنلوڈ کریں اور اس میں بیسیکلی آپ کو دس ہزار سے زیادہ ایمڈی کیٹ کے ریلیٹڈ جو ہے وہ ایم سی کیوز ملیں گے ویڈیو لیکچز ملیں گے اور جن جن ایم سی کیوز کے آپ کو آنسرز میں پرابلم ہے آپ لوگ اس کو جو ہے وہ ایم سی کیوز کے ڈاؤٹ سالف کے ذریعے ایم سی کیوز کی ایکسپلینیشنز کے ساتھ اس کو آپ لوگ مزید ایم سی کیوز کو سالف کر کے اپنے سکلز کو پالش کر سکتے ہیں تو آپ لوگوں نے بندل جو ایمڈی کیٹ کا بائے کرنا اس میں میرا جو کوڈ ہے حمزہ اشرف اس کو لازمی ڈال دینا تاکہ آپ کی سمارٹ ورک جو ہے اور آپ کی جو سٹڈی ہے وہ مزید جو ہے وہ پالش ہو جائے this is very important next ایک اور چیز جناب جو ٹاپر میں ہوتی ہے that is the clarity of concepts ایسے نہیں ہو سکتا جی کہ آپ ایک ٹاپک کو پڑھیں ٹھیک ہے اور آپ کو کوئی چیز سمجھ نہ آرہی ہو لیکن آپ اس کو ignore کر کے جو ہے وہ آپ کہہ دیں کہ کوئی بات نہیں میں اس کا رٹا لگا لوں گا یا میں اس کو ignore کر لیتا ہوں آپ کے دماغ میں جو concepts ہیں اور آپ کے جو دماغ میں جو آپ کی جو book ہے اور اس کے حوالے سے جو conceptual study ہے اس کے concepts بڑے crystal clear ہونے چاہیے physics خاص طور پر اس حوالے سے بڑی important ہے کہ جتنی derivations ہیں جتنے جو laws ہیں اور جتنی basically جو ہیں وہ آپ نے جو formulas apply کرنے ہوتے ہیں اگر آپ expect کریں کہ جی آپ کو سمجھ نہیں آرہی لیکن آپ رٹا لگا کے کام چلا لیں گے یا آپ اس چیز کو ignore کر دیں گے تو ایسے نہیں ہوتا تو پر یاد رکھئے گا کہ اپنے clarity of concepts کے لیے بے تاشاہ تیچروں سے سوال بھی پوچھے گا اور وہ تب تک اس کی جان جو ہے وہ نہیں چھوڑے گا جب تک کہ اس کو proper mcqs کی یا proper اپنے topic کی سمجھ نہ آجائے صرف اس لیے کہ اس کے topic کی جو ہے وہ clarity ہوتا کہ اس کو سوال گھما پھر آ کے کہیں سے بھی آجائے تو وہ اس کا جو ہے وہ result جو ہے اس کے پاس ہو اور وہ اس کو طریقے سے جو ہے وہ solve کر لے اسی چیز کو مدے نظر رکھتے ہوئے basically جو مقصد application کا میں نے آپ کو بتایا ہے کہ جو آپ mcqs solve کریں گے اگر آپ کو وہ سمجھ نہیں آتا تو آپ doubt solve میں اس کو جو ہے وہ ان سے آپ کو explanation کے ساتھ جو ہے وہ answer بتایا جائے گا تاکہ اگر آپ کو smcq جو ہے وہ آپ کے exam میں آئے تو آپ لوگ جو ہے وہ اس کو conceptually اپنے جو نا اس mcq کا answer دیں تو یہ ساری کی ساری tips جو ہے اگر آپ لوگ follow کرتے ہیں تو انشاءاللہ اللہ کے حکم سے جو ہے آپ لوگ topper ضرور بنیں گے آپ لوگ جس بھی field کے اندر ہیں تو آپ لوگ لازمی میری ان tips کو follow کریں جی اور یہ جو application میں نے آپ کو recommend کیا جی اس کو download کریں اور promo code ڈاکٹر حمزہ اشرف کا جو ہے وہ حمزہ اشرف promo code use کر کے آپ لوگ لازمی جو ہے وہ mdcat کا bundle buy کریں تاکہ آپ لوگ بھی topper بن سکیں موسیقی